موسیقی قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جائے یہ مقصد روزہ ہے اللہ یہ چاہتا ہے ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھیں وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشکت گوارہ کرے اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے اسی لئے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے اور جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے ماں کے پیار کو دنیا کے کسی طرازوں پر نہیں دولا جا سکتا اور جو مالک ہے ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لی ہے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے چاہ لیا چلو آو پھر ماں کی گود میں آجا ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی بیٹا ہو گیا بھی ماں ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی ماں نے زبردستی ڈٹا لیا بیٹا پیتا نہیں ماں نے مو کھولا اور کڑوے سیرف کے کترے اس کے حلق میں ٹپتا رہے بچہ چیختا ہے لیکن جون جون وہ سیرف کے کترے حلق سے نیچے اترتا چلے جاتے ہیں ماں کو قرار آتا جاتا ہے اس کو تمانیت ملتی جاتا ہے ماں کیا صفاق ہو گئی نہیں اس کا پیار چھنگ ہے نہیں اس کی ممتہ رخصت ہو گئی نہیں وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارہ نہیں کرتی اور اب تڑکتا ہوا ہے بیٹا لیکن ماں کے جہرے پہ تمانیت کا دور ہے اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے نتیجہ شفاق کی صورت میں برامت ہوگا اس لیے ماں کی نظر اس تڑکنے پہ نہیں ہے ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے مالک جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے لیکن مالک کہتا ہے اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا کیوں لَاَلَّا كُن تَتَّقُون میرے بندے تجھے تقویے کی بہارے قصیب ہوں گے تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالہ نصیب ہو جائے گا تو یہ تقویے نصیب ہوتا ہے روزے سے کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں دیکھی کے راستے سے روک رہے ہیں ابات ہم بھی اور یہ اقتصال کرو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس جو شیطان ہے وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے تو آپ اس بات پہ کچھ دلیل کی ضرورت نہیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ نفس اور سادی سی بات ہے کہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے لیکن شیطان جب خود بہکا اس نے انکار سجدہ دیا اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تالی تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اکیلی جان دو دشمنوں کے نرخے میں لیکن جب ماہ سیام آیا سلسلت شیعاتین حدیث میں آتا ہے شیعاتین جکڑ دیے گئے دو دشمنوں میں ایک دشمن ہمارے جکڑ دیے گئے اب ایک دشمن ہمارا باقی ہے نفس اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کر ہمارا کچھ نہیں کر سکے لیکن اگر ہم نے اس موسم کے اندر اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس نفس کی شامت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑ جائیں گے اب نفس کی تربیت کیسے کریں اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے تو شیخ فرید الدین اتار کا کال سناتا ہوں شیخ فرید الدین اتار کون شخص ہے کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین اتار نہیں ہے علامہ اقبال کے روحانی پیشوا جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے پیر نہیں مان لیا بڑا چن کے پیر تلاش کیا اقبال نے بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں امتحان تو اس وقت ہوتا ہے اب اقبال کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں تھیں ایک رازی اور ایک رومی اقبال کہتا تھا میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شہنشاہ مانا جائے لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شہنشاہ ہو اور وہی میری رہبری کرے تو اقبال جو ہے وہ الجا رہا ہے اس معاملے میں کیا کرو وہ خود کہتا ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا کبھی رازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں ملشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور غازی ہار گیا پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدہ مانا اقبال جس کو اپنا مقتدہ مانتا ہے جس کو اپنا امام مانتا ہے اب اس رومی کی سنیئے وہ کہتے ہیں ہفت شہرِ عشق را اتار گشت ماہنو زندر خمیں یکو جام عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے وہ فرید الدین اتار جو مارخد کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز کہا نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے ہیں اگر تیرے پاس ہوں تو تُو نفس پر قابو پالے گا وہ تین اصلے کون سے ہیں کہا خنجرِ خاموشیو شمشیرِ جو نیزہِ تنہائیو ترکِ ہو جو ایک خاموشی کا خنجر ایک بھوکی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ اگر یہ تین اصلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پر ٹوٹ پڑے ان اصلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا حضرتِ باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر تاہو یہ جو اندر کا چور ہے یہ اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا یہی بڑی دولت ہے فرماتے ہیں کہ تین اصلے ہیں ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوکی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ کہا ان تین اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پاس سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے تو پھر بھوکی تلوار ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے اور میرے اور آپ کے یا قومولا قلب و دل و نگاہ کے ملشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستتے منکم الباق والیتزوج فینہو اغدل البسر و احسن للفرج و من لم یستتے فالیہ بسام فینہو لہو و جاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فیلحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے روزے شہبات کو دوڑتے ہیں موسیقا موسیقا